السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کوکنگ میجک آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست ریسیپی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے دال سموسے یہ ریسیپی بہت سوپر کوئک اینڈ ایزی ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے چننے کی دال کی ضرورت ہے جس کو ہم نے پہلے سے بوائل کر دیا تھا اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا چاپٹ آنین شامل کر دیں گے چاپٹ ہری مرچے شامل کریں گے چاپٹ ہرہ دھنیا شامل کریں گے ون ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے ون ٹی سپون اجوائن شامل کریں گے حسب زائے کا نمک شامل کریں گے ہم نے اس میں کوئی بھی ایکسٹرا مسالہ شامل نہیں کرنا اب ہم نے اس مکسچر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دیکھئے ہمارے دال سموسے کی فیلنگ بلکل تیار ہے اب ہم ون کپ میدے میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھئے ہمارے پاس ایک سمودھ سا پیسٹ تیار ہے جو کہ ہمیں سموسے فول کرنے میں مدد دے گی ہم ایک سموسے شیٹ لیں گے جو کہ آپ کو ایزی لی کسی بھی گروسری سٹور سے مل جائے گی اور اس سموسے کو تھوڑا سا فول کر کے ایک چھوٹی سی پاکٹ سی بنا لیں گے اب ہم اس پاکٹ کے اندر دال کی فیلنگ کریں گے فیلنگ کرنے کے بعد جو ہم نے پانی اور میدے کا پیسٹ بنایا ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے پیسٹ اپلائی کرنے کے بعد تھوڑا سا سٹ کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سموسے بلکل تیار ہیں ہم نے باقی سموسے بھی اسی میتھرڈ سے بنا لیے ہیں اور یہ سموسے فرائے ہونے کے لئے بلکل تیار ہیں اب ہم ایک کڑائی میں تیل گرم کریں گے اور اس میں ایک ایک کر کے سموسے ایڈ کرتے جائیں گے جب سموسوں پر تھوڑا سا کلر آ جائے تو اس کی سائٹس کو چینج کر دیں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے لیکن یاد رکھئے آپ نے میڈیم فلیم پر سموسوں کو فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر سموسوں کو فرائے نہیں کرنا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سموسے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو گرم گرم تیل سے نکالیں گے اور ٹیشو پیپر پر رکھ دیں گے تاکہ یہ ایکسٹرا آئل ایبزورب کر سکیں اب ہم ان سموسوں کو ایک پلیٹ میں سجا کر رکھ دیں گے آپ لوگ ان سموسوں کو بڑے پارٹیز اور بچوں کو سکول لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بہت کم ٹائم میں یہ ڈیلیشیس ریسیپی تیار ہو جاتی ہیں آپ لوگ اس سموسوں کو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل کوکنگ میجک کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ